جیہاں ملکل اور مجھ لگ رہا ہے بڑی بات یہ بھی ہے کہ سچن جوشی نے جو ڈومینٹ کیا ہے جو دباف ڈالا ہے کہ اندبازوں کی اوپر کوئی موقع نہیں دیا اور یہ تھوڑے سے چنتے چہرے یہ نراض چہرے پاروٹی جو کی بھیتینین ایکٹرس ہیں تھوڑی چنتے نظر آتی ہوئی اور کپتان بھی چنتے تھے کہ کیا کرے تو مشکلیں بڑھ رہی ہیں یہاں پہ کنانگا بلڈوزرز کے لیے وکٹ نہیں ملے دس وکٹ ابھی بھی شیش ہے اور یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک کا ایکسپرنس ٹرین میں سوار ہے سچن جوشی ایکسپرنس بھی شیش گلد کیا دیا شتاب دی ٹرین پہ اور جی کپتان کا کانفیڈنز ان کا منوبال ان کی بڑی لینگویج سے صاف ہوتا لگ رہا ہے ان کو پوری رہا یقین ہے کہ یہ جو ساحل ہے اس کے بہت نزدیک ہے ہم اور ایک اور بہا شاٹ اور زج من یہ سوار ہے اور اس کے بنے گوڑی اسے سہری مکلانarak اور بہت شایدں آئی достانعا کو بھ drill پر چلوں کو چلوں ڈابا پتھکا وہ خوٹر مکلے کو جنگ دے ٹرین ورمیننوں کے نہیں کسنگ ہر پرorama سچن جوشی جائسی کبش رسول طلاق میں اس کا لاہ demolکہ اور وہ سچہ ninth پاری ہے یہ ایسی پاری ہے جو ہر درشت جو جہاں پہ دیکھ رہا ہے بیداد پہ ہے یا ٹی وی مقابلہ دیکھ رہا ہے اس کو زہر میں ہوگی اور بینکٹیش بھی کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا آج یہ آج ہوا کیا ہے ہائی اسکور ہے سچین جوشی کا سی سی ایل میں اور ان کا روکنا ناممکن نظر آ رہا ہے پریشر کے انبازوں کے اوپر ہے کپتان کی اوپر ہے پیرانڈکا بولڈوزرز کے اور ہائی اسکور سچین جوشی کا سی سی ایل میں اور یہ خیمہ بہت ریلاکس بہت خوش ہوں گے اس بار پھر سوٹ ہے کھلا ہے اس بار کھلا ہوئی ڈیپے اور یہاں پہ وکٹ ملتی ہوئی گروہ شرما جنہوں نے بہتر انکارے کیا کیا چک پکڑا اور یہاں پہ سچین جوشی کو واپس جانا آگا تو انت میں ان کا پتن ہوتا ہوا ایک وکٹ ملتی ہوئی مہیش کو پر کیا پاری کے لیے سٹینڈنگ اوگیشن ملے گی سچین جوشی کو جو انہیں کھارے کیا ہے پھر سے بڑا شوٹ کھلنے کا پریاس سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں اور دھروش شرما ایک اچھے فیلڈر ہے بہترین جج کیا اور کوئی گلتی نہیں کی وہاں پہ نگاہیں کین کی اوپر تھی سچین جوشی واپس جاتے ہوئے پر ایک زبرز ہے فرن کے دوبارہ بہترین شدک ایک سو اچھا دا پہ آؤٹ ہوئے ایک سو اکتر پہ ایک اور دیکھیں کیسے کھلاڑی ہی ہے جو آنے والے بلے باز رہے ہیں اور گارڈ آنے والے ان کو بلتا ہوا پورا خیما پھڑا ہوتا ہوا دریم انسار کر بھی اور ان کو اٹھاتے ہوئے ایک سو اکتر پہ ایک سو اکتر پہ اور اب دیکھتے ہیں کس طرح کی بولنگ کس طرح کی دھار وہ اس کریس پر create کر پائیں گے تاکہ ان کو دو چار وکیٹس اور ملے اور میچ تھوڑا رومانچک ہو آج ہے میرا جی ہاں بالکل آ رہا حالانکہ ایکسپیرینس ہے امدرو شرمہ آج بلے کے ساتھ بہت بہتری نیفر رہا پر شاید کہنا کہیں وہ بھی جانتے ہیں اپنے زین میں کی وکیٹ اتنی اچھی ہے اور اب ایک ہی طریقہ ہے کنانگا بولڈوزرز کے لئے واپس آنے کا کہ ایک یا دو وکیٹ ہی گچھوں میں وکیٹ چاہیے لکاتار وکیٹ چاہیے اگر واپس آنا ہے کیونکہ ایکویزن دیکھیں ہی تو پینتیس رن چاہیے اب چونتیس گے دو میں اگر سنگل سنگل بھی لیتے ہیں ایک آت باؤنری بھی آتی ہے تو بہت آسانی سے پہنچ جائیں گے اور آج جس طرح کا سپورٹ پرنس سچنگ کو دے رہے تھے مجھے لگ رہا ہے کہ اکھل کو اب وہی کار ریر پرنس کے لئے کرنا ہے دوسرے چھوڑ پر سپورٹ کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ ایک سیٹ بیٹس میں ہیں آخری کے کچھ آورز بچے ہیں اس کو سٹرائک دوں میں اس کو دارمدار اٹھانے دوں میں سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے کسی بھی بلے باسکو پر جس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کپتان آخیل کریز پر اترے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سیٹ ہونے میں بلکل ٹائم ہی لگے اور کیا لگتا ہے آپ کو وہیل ویند اس میچ اور یہ ہمارے صدھات کانان چیئر لیڈرز کے ساتھ توشش کر رہے ہیں کہ ان کے مووز کو میچ کریں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ویلنٹائنز ڈے کہ جو کمی کھل رہی تھی ان کے ذہن میں وہ پوری کرنے وہ ایک نہیں بلکہ تین چیئر لیڈرز کے ساتھ پہنچ گئے ہیں آجے میرا آپ مس کر رہے ہیں صدھات کو کیا مجھے لگ رہا ہے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں مطلب کوئی بھی جگہ اگر آپ دیکھیں گے دریشت گھمائیں گے صدھات دی نظر آئیں گے اور خاص کا ہے ویلنٹائنز ڈے یہ دیکھئے یہ تو کورے مون میں نظر آ رہے ہیں آج تو پارٹی چلتی ہے آجے یہ دریشت اور بھی عدبوت ہوتا اگر صدھات نہیں یہاں پہ سکرٹ اور ٹاپ پہنا ہوتا کیا لگتا ہے آپ کو وہ بھی ملکتا ہے دور نہیں ہے بہت جل دیکھیں گے چی مجھے لگتا ہے کی صدھات اپنی اندرونی ایک جو افیمنٹ سائیڈ ہے اس سے ان ٹچ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کھے میں کو دیکھئے اور برید میں بتاؤں یہ ان کی خواہش تھی کی چیئر لیڈرز کے پاس جائیں تھوڑا ڈانس کریں نرتے کریں اور شہد یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیش تو بہت زبردست چل رہا ہے ٹیم ان کی اچھی ستیتی میں ہے ڈلگو واریرز کی اور یہ بڑے شاک کی کوشش اور یہاں پہ پریاس کی آپ پر رن ملیں گے پریاس میں کوئی کمی نہیں تھرو آتی ہوئی پندرہ اوبر کی سماکتی ایک سو اٹھٹر پہ یہاں پہ ایک ٹیم کس پرکار کی گلتی کر سکتی ہے جو انہیں نقصان پہنچا دے مجھے لگتے کھلی وکیٹ سنبھال کے رکھیں ہوں گے کیونکہ یہ ایک ویشن جو ہے یہ کٹھے نہیں ہیں جیسے وکیٹ ہے جیسے پریسٹی ہے ایک سیڈ بیٹس میں ہے پرنس کریس پہ ہے تو را ہلکو واریرز کی بہت آسان نظر آ رہی ہے اور پورا شریج آتا ہے سچن جوشی کو جو پاری انہیں کھلی جو شدک انہیں لگایا جو پلاتفوم انہیں کھڑا کیا فلا لیچے چلتے ہیں اور اس بار دیکھتے ہیں پوپی کے ساتھ کون ہے اور سچن جوشی کے پیچھے 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 کتنا مزا آ رہا تھا کسی دھڑکنی تیز چلتی تھی جو چکے پہ چکے لگ رہے تھے کسی دھڑکنے ہماری بھی تیز دھی تھی بھی تیز دی بہت آپ کو تو سب سے بڑیا والنتین گفت مل گیا ہے yes yes we are winning the cup yes in fact you know my younger daughter asked him yesterday where is my cup and he's looking at her face آرہ ہے کل آرہ ہے so is it the reason like because of the daughter and the wife and the valentine day سچن جوشی was playing so well yes yes that's my valentine gift super okay now سچن is obviously so energetic so is your family boost is the secret of my energy what is the secret of your energy and your family's energy i think love that's very sweet like the perfect message to give out on valentine's day love is the secret of their energy well now we almost know who's gonna win but fingers crossed yet let's see what's happening in the game back to you guys thank you جی بلکل اور آپ نے کہا کی وکیٹس کو سنبھال کر رکھنا ہوگا اور دوسری گلتی میرے لحاظ سے اجے میرا کی رنوں کا جو مومنٹم انہوں نے پیدا کیا ایک وہ جو چلن آرہا ہے ابھی تک اس کو رکھنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا اور اگر یہ کوئی گلتی کرتے بھی ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک آور میں اگر دو تین باؤنڈریز بھی پڑ جائیں تو یہ پھر بھی سیف ہے یہ ہی کارن ہے بڑے شوٹ نہیں ہے اس پرکار بھی شوٹ کھیلیں گے اور کیاپ میں کھیلیں گے تو رن آئیں گے تیز آؤٹ فیلڈ ہے رن آتے ہوئے اور دیکھیں ناگا ارجن ہو ونگٹیشوں یا کوئی بھی ہوں بہت خوش ہے